اسلام علیکم ملکم ٹو مائی نیو ولوگ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے تو جی ہم آج گھوم رہے ہیں یہاں جہاں نانی لوگوں کے گھر تو بہت ہی اچھا ویو اور لبردست ویو دیکھیں سب سے بیس لائف سکون دیکھیں اس ٹائم بھی بالکل سکون ہے الحمدللہ اور میں ویڈیو وغیرہ ایڈیٹ کر کے ابھی ہی بس اپلوڈ کر کے پھر سویا ہی نہیں بھئی یہ چسین چل رہے ہیں آج کل میرے سرسر کی گھائیں وغیرہ کھڑی ہوئی ہیں ساری اور بھئی دعا کیجئے یہاں بیماری نکلی ہوئی ہے یہ جو گھائے وغیرہ ان کو پھوڑے ہو رہے ہیں ایسے چکن پاکس کی طرح تو ابھی یہاں تو کوئی کھڑی نہیں ہوئی یہ کھا لیکن یہاں کسی نے کسی کو ہے صحیح مجھے لیکن پرپر پتہ نہیں ہے کون چاہے کیونکہ میں نے اتنا دھیان نہیں دیا اور یہ رہے ہیں میرے سرسر اور میرے سالے کا بیٹا اور ابو بکر کھڑے ہو تو پتہ نہیں ہے کون چیگا ہے لیکن ایک دو کو ہے صحیح پرپرلی مجھے پتہ نہیں ہے تو دکھاؤں گا آپ کو کھڑے ہوگا فتہ لگا کون چی ہے تو ماشاء اللہ دیکھیں نسی بنائی جا رہی ہے بلکل دیشی محول سلام علیکم ابو بکر اٹھ گئے ہو صبح صبح اٹھ گئے کیوں پانچ بجے اٹھ گئے گھر تو کیا بولتے ہیں نو بجے اٹھتے ہو کھا گئی اب میں کیا کروں کھا گئی تو کھا گئی ہاں جاؤ جاؤ قریب جاؤ اور ہم ناشتہ کرنے لگے ایک چھوٹا سا پراتھا ابو بکر کا اور ددی کا اور یہ میرا اور ساتھ میں کیا بولتے ہیں لسی جو بن رہی تھی آپ کو دکھائی تھی وہ لسی تو چلتے ہیں ناشتہ کرتے ہیں گولو گولو کیا کر رہی ہو تو گولو تو ریڈی ہوگی ہے لیکن یہ جائے گی نہیں کیونکہ بھائی وہاں بہت دھوپ ہوتی ہے لیکن ابو بکر جائے گا ساتھ سالہ صاحب کو کال کیے کہ موٹر سائیکل کی چابی دو کچھ دن ہم یہاں ہیں پنجاب میں تو وہ بولتا ہے بیٹے سے لے لو تو بیٹا چابی تو دے دو بائی کی ہلو چابی کہیں چابی کہیں چابی کہیں چابی دے دو مامو کو چابی دے دو رمضا اللہ میں تیار ہو گیا ہوں اور ابھی چل رہے ہیں وہیں تو ککی وغیرہ دے کے پھر چلتے ہیں وہاں اور آگے جا کے آپ کو دکھائیں گے وہاں کا بھی کیا سینہ ہے اور کیا نہیں ہے ابھی تیار ہو گیا ابھی چلے ابوبکر چلو چلتے ہیں پھر اور کیا یہ کیا ہے پتھر کہاں تھا یہ وہاں یا جیب میں تھا جیب میں تھا چلو چلتے ہیں اور کیا چلو ہم لوگ جا رہے ہیں ابوبکر کے ماموالے موٹر سائیکل پر یہ ابوبکر کی یہاں سے جوتی سلائی کروانی تھی کیونکہ پٹ گئی پھر سے کیا چاہیے سائیکل چاہیے لے دوں گا انشاءاللہ لے دوں گا دوسری کار بھی لے دوں گا بیٹری والی انشاءاللہ دعا کرو نا میرے لئے جلدی ابو کی تیمیٹ آجائے ٹھیک ہے باقیوں کو پیچھے چھوڑا ہے کیونکہ ساتھ میں تھی جمیل بھائی کی بیٹی اس کی جوتی لینے تھی اور میں نے ابوبکر کی جوتی آگئی ہے اور جوتی بھی لے آئی ہے تو چلتے ہیں ابھی آگے اور کیا ابوبکر لوگوں کو چھوڑ دیا اور یہ پیچھے گھر ہے ان کا تو ابھی ٹائم رہتا ہے کچھ ابھی بارہ کا ٹائم ہوئے تو میں نہیں گیا مل چل کے واپس آگیا تو سوچ رہا ہوں کہ کہیں آپ کو ولوگ وغیرہ دکھاؤں کہ بھئی ہمارے ہاں کاراجستان کیسے ہوتا ہے میرے کوشش تھی کزن کو بولا بھی ہے کہ بھئی انڈیا اور پاکستان کا جہاں بورڈر ہے وہاں چلتے ہیں تو لیکن کوئی مسئلہ مسائل کی وجہ سے ابھی نہیں جا رہے تو انشاءاللہ اگر وہاں جانا ہوا تو کل ضرور جاؤں گا دیکھیں گے اگر شام کو بیٹھ کے کوئی اگر بنا پروگرام تو پھر ولوگ میں انڈ میں بتا دوں گا اور پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں سارا ریت کے پہاڑی یعنی چھوٹے چھوٹے پہاڑ ہیں دڑیاں بولتے ہیں ہم لوگ تو اپنی زبان میں ابھی آپ لوگ بتانی کیا بولتے ہیں دڑا بولتے ہیں کچھ اور یہ بھی بتا دیجئے گا کہ کیا بولتے ہیں ہم لوگ تو بولتے ہیں دڑی یا دڑا بولتے ہیں ریت کے دڑے یہاں مدرسہ بھی بنا ہوا ہے تو یہ لکھ مدرسہ فریدیہ فیدان نظامیہ خواجہ موید دین قریجہ محبوب قریجہ صاحب جو ہیں ابھی گدی نشک نے یہاں کے تو ان کی فاؤنڈیشن بھی ہے خواجہ غلام فرید فاؤنڈیشن تو یہ ان کے سب کے نام لکھے ہوئے چلتے ہیں اندر چل کے دیکھتے ہیں کیا ہے زد بنی ہوئے ہیں ہم اندر داخل ہو چکے ہیں اور میں نے دو تین ویڈیو میں بلکہ وہاں بھی کوٹ میٹن شریف بھی کیا تھا وہاں کی زیارت بھی کروائی تھی تو یہ جو ہے یہاں وہ بیٹھا کرتے تھے وہ سامنے جگہ ہے تو چلتے ہیں آپ کو یہ بھی دکھاتے ہیں بلکہ دل بھر میں چاچو سب نے دکھائی تھی یہ جگہ دالنے 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 دوں ایک مندر دوں تو یہ جی جگہ ہے یہاں دیکھیں دعا مانگتے ہیں اور یہ جمیل بھائی بھی ساتھ رہے ابو بکریرہ تو یہاں بیٹھا کرتے تھے اور یہ بہت پرانا درخت ہے اور یہ جو جھولے بغیرہ لگے ہیں یہ لوگ آتی ہیں یہاں کے بھائی منتیں مانگنے اور بچے بغیرہ جن کے نہ ہو رہے ہیں تو یہ وہ منتیں بغیرہ مانتے ہیں تو اس لئے یہ ادھر باندھ جاتے ہیں اور یہ گھنٹی ہے گھنٹی بھی بجائی جاتی ہے منتیں بغیرہ اور یہ دیکھیں یہ بچہ ماشاءاللہ تو یہ رہے خواجہ مؤین اددین محبوب قریجہ جو ابھی گدی نشین ہے یہاں کے تو دربار ان کی جو ہے وہ کوٹ مٹھن ہے یہاں نہیں یہاں صرف وہ بیٹھا کرتے تھے طرح کیوں یہ لوگ دانے وغیرہ نکل آئیں یا کچھ بیماری ہو تو پھر شفا کیلئے جہاں کچھ ہوا ہو تو وہاں پھیرتے ہیں اور یہ نمک رہا جی یہاں سے لوگ کھاتے ہیں نمک وغیرہ اور یہ جھولے وغیرہ باندھے ہوئے ہیں لوگوں نے تاکہ ان کی منتیں پوری ہوں یہ بے اولاد ہیں ان کو اولاد ہو سکے تو بھئی ہر کسی کا اپنا ماننا ہوتا ہے تو میں آپ کو دکھا رہا ہوں صرف یہاں کے انفرومیشن دے رہا ہوں کہ بھئی لوگ یہاں آکے یہ سب کرتے ہیں ابو بکر کہاں جانے ہیں پیاری سی مسجد بنی ہوئی ہے یہاں جو لوگ بچے پڑھتے ہیں نماز وغیرہ اور اور اس سائیڈ پہ دیکھیں یہ ساری کھلی جگہ ہے اور پھر ادھر جو ہے نا یہ جو لوگ آتے ہیں ادھر نو دن رکھتے ہیں منتوں وغیرہ مانتے ہیں تو یہ ان کے لئے کمرے وغیرہ اور سارا شیڈ وغیرہ بنا ہوا ہے سب سے اچھا کام یہ پنکھیوں کے لئے جو ہے نا یہاں بنے ہوئے کہ بھئی پانی وغیرہ پینے کے لئے اور اوپر شیڈ ہے تو دھوپ وغیرہ بھی نہیں لگتی اور یہ پتہ نہیں مٹی کے کیا بنے ہوئے اس کا کوئی مجھے علم نہیں ہے خالی ہی ہے اور یہ بھی خالی یہ دانے پڑے ہوئے ہیں دانے وغیرہ رکھے ہوئے ہیں بھی جا رہے ہیں اور بھائی میلے پہ میں ایک دفعہ آیا تھا تب تو اتنی ویڈیوز نہیں چل دیتی تو یہ ساری جگہ نا ہے یہ جتنی بھی ہے تو یہاں شاپس وغیرہ بنی ہوا بنی ہوتی ہیں میلے والے دن تو بہت ہی بڑا ملہ اور بہت ہی زبردست ملہ ہوتا ہے جو یہاں بھی ریائشی ہے نا پہلے تو انہیں علاوٹ نہیں کرتے تھے لیکن بھی یہ جگہ جو ہے نا چھٹے چھٹے یعنی یہ سوسائیٹی بن گئی ہے اور ان کو علاوٹ کیا ہوئے بھی یہ پلاٹ وغیرہ لیکن کسی کے نام پہ نہیں ہوتے علاوٹ کر دیتے ہیں تو نام پہ ہی ہو گئے لیکن کافی زاروں کو یہ زمینے وغیرہ جو یہاں کے ریائشی تھے تو انہیں علاوٹ ہوئی ہوئی ہے کافی زاری ہیں لیکن یہاں پانی کا بہت مسئلہ ہوتا ہے ابھی تو کچھ چل رہی ہیں فرنہ یہاں پانی کا بہت مسئلہ ہوتا ہے فصل بھی صحیح نہیں ہوتا کیونکہ جو زمین ہوتی ہے وہ کلر والی ہوتی ہے یہ حالت دیکھ لیں تو اس لئے میں الحمدللہ پڑھتا ہوں اور یہ لوگ دیکھ لیں ایسی رہتے ہیں تو جی یہ سارا دیکھتے ہیں ریگستان ریگستان ہم لیکن ان کو بولتے ہیں آپ لوگ بولتے ہیں راجستان ہم لوگ بولتے ہیں چولستان اور یہ جمیل بھائی اور سب ہم آئے ہوئے ہیں اور یہاں سے کتنا کلومیٹر دور ہوگا تقریباً انڈیا پاکستان کا بارڈر سے دو سو پورا دو سو اور یہی مین روڈ ہے جو جا رہی ہے تو یہ سیدھا جاتی ہے تی چوک تی چوک سے آگے پھر تھوڑا زاگے جا کے پھر انڈیا پاکستان کا بارڈر آتا ہے تو انشاءاللہ ضرور دیکھوں گا اور یہاں کا مال سیم ہی ہے کوئی ہے نہیں ایسا جو آپ کو دکھاتا گگرہ چولی اور باقیدہ ہاتھوں میں وہ جو پہنتے ہیں کڑے وغیرہ سیم دلکل سارا کچھ رہتے ہیں تو یہ رہ پی جے پورا دیکھیں یہ کو ہم بولتے ہیں دڑے لیکن آپ لوگ پتہ نہیں اس کو اپنی زبان میں کیا بولتے ہیں مجھے دیکھنے والا تو ضرور بتائیے گا مٹی کے چھوٹے چھوٹے پاڑوں کو آپ کیا بولتے ہیں اپنی زبان میں تو یہ جی میں نے ابھی یہ دیسٹنس کیا ہوا ہے دیکھیں آپ یہاں تک ہے ہماری لوکیشن تک دو سو اٹھالیس کلومیٹر ٹو ففٹی کلومیٹر اور یہ جا رہا ہے کہاں سیدھا یہ بکہ نیر تو جی یہ اتنا قریب ہے یہاں سے جہاں میں ہوں ابھی لائیو لوکیشن پہ یہ رہی خانپور کے قریب ہوں میں روحی والی سائیڈ پہ تو اتنا بنتے ہیں چولستان سے یعنی ڈائی سو کلومیٹر اگر میں اس شہر تک جاؤں تو کیا پینے ہیں اب آپ نے جوس پینے ہیں جوس پینے ہیں چلتے ہیں ابھی ہم چل کے آگے نمکو دال بھی کہا نہیں ہے ابھی ہم لوگ چلتے ہیں چل کے کوئی جوس وغیرہ پیتے ہیں کیونکہ یہاں بہت گرمی ہے چل کے کوئی جوس وغیرہ پیتے ہیں بہتر کو نہیں دا رہی تھی سوچو سوچو ابھی بوتل پینی ہے یا جوس پینے ہاں دال وہ بھی لے دے تو ہم لوگ یہاں پہنچ چکے ہیں اور چاچو بھی وہ کھڑے میں موسم کچھ اچھا لگ رہا ہے یہاں کیا بولتے ہیں ہوا وغیرہ چل ہوئی ہے اور یہ دیکھیں ریالی اور ریالی یہاں سے بھی واپس جا رہے ہیں اور میں نے ولوگ یہاں اتنا شوٹ نہیں کیا بلکہ کیا ہی نہیں کیونکہ بھائی اچھا نہیں لگتا ہے ایک جگہ پہ آپ فوت کی پہ آئے ہوئے ہو اور وہاں آپ ولوگ شوٹ کرنے لگ جو کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا تو اچھی بات نہیں ہے تو اس لئے اس لئے میں پہلے وہاں چلا گیا تھا پیر پر اور وہاں جا کے ویڈیو شوٹ کی تھی اب یہاں سے چل رہے ہیں پھر گھر جا کے آپ کو مزید کچھ دکھائیں گے انشاءاللہ آتے آتے یہ حال ہو گئی سارے مٹی مٹی کیونکہ بھائی کیا آندھی آ گئی اور آندھی کے بعد اب بارش آ رہی ہے زور سے زبردست بارش ابھی چلتے ہیں تھوڑا سا سفر رہ گیا ہے یہ مسجد میں رکے ہوئے ہیں اور یہ ابو پر کھڑا ہوئے ہیں اور یہاں بارش آپ چیک کریں باہر کتنی ہے اور یہ رہا پیچھے سارا کچھ شکر ہے یہ مل گیا ہمیں اور میری حالت ٹائٹ ہو گئی وہ بہت زور سے بارش ہو رہی ہے شکر ہے یا مسجد میں رکے ہوئے تھے ہم کوئی ایک بندے نے ہمیں شوپر دی ہے ابھی چلتے ہیں آگے کیونکہ سفر تھوڑا سا رہ گیا ایک دو کلومیٹر پہنچ گئے بارش میں بھیگتے بھوگاتے اور یہ موٹر سائیکل کی حالت اور یہ میرا کیا بولتے ہیں رومال اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے گھر تو نہیں جا سکتے لیکن نانیمہ کے گھر پہنچ گئے ہیں تو دیکھتے ہیں کیا سین ہوتا ہے جانے کا کوئی سین نہیں ہے تو یہاں رکے ہوئے ہیں ہم وہاں سے آئے ہیں جیسے ہی چولستان سے تو اتنی تیز بارش ہو رہی ہے بھائی اور میں بھی سارا بھیگ گیا ہوں اور میرے کپڑے تھے پینٹشلڈ وہ بھی باہر پڑی ہوئی تھی وہاں کی وہاں واشروم میں اتار کر رکھی تھی وہیں کی وہیں کھڑی ہوئی ہے اور اب بھیگ بھی گئی ہوگی کیونکہ بھائی یہاں واشروم کی چھت وغیرہ نہیں ہے تو دیکھتے ہیں کیا سین ہوتا ہے ابھی یہاں سے جاتے ہیں یا نہیں تو لگتا تو نہیں ہے کیونکہ اس موسم میں جا سکیں گولی گولو چلیں گے گھر گھر چلیں گے پاگل ہے یہ تو جاؤ کاکو لے کو لے آو کاکے کو کاکے کو لے آو جاؤ بارش میں جاؤ لے آو جاؤ خیال سے آرام سے آرام سے جاؤ 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 کچھ نہیں ہوتا جاؤ ابھی بارش کم ہے بہت کم ہے انایو انایو ددی آجو ٹوفی لے لو ٹوفی لے لو ٹوفی ددو بھاگ کے آجو ٹوفی لے لو ٹوفی ایک منٹ کھول دیتا ہوں پہلے اسے دے دوں یہ لو اللہ اچھا پھر کیسے آئے ہو بارش میں ماشاءاللہ میں بھی بھیگ گیا بھی کپڑے چین کیے کھولو میرے اندازے سے اور یہ تو ختم لینے کا نام ہی نہیں لے رہی یہ دیکھیں تو کیا کر سکتے ہیں بھئی ابھی یہی رکے ہوئے ہیں تو ابھی یہی رکنا پڑے گا اور تو کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ بارش ہے توفانی اور کچھ بھی نہیں کر سکتے اور جہاں میں ہوں یہ آپ کو دکھاتا ہوں مکان جو میرے سسر کا ہے میرے سسر کا مکان اور کچھی بانسوں کا ہے اور کوئی بھی نہیں ہے صرف میرے علاوہ تو دیکھتے ہیں ابھی سب وہاں ہیں چاچو بھی باہر ہیں سب باہر ہیں دیکھتے ہیں کیا حال ہے بہت برا ہے چاچو کو بول رہا ہوں کہ یہاں آ جاؤ یہاں باس ہے اگر گھر بھی جائے تو بچ جائیں گے سب کو پکے کمرے میں بلا کے بولتے ہیں ادھر بیٹھو کچھ لو کچھ چھتوں پکی ہے ٹیئر گریں گے تب بچیں گے میں تو بول رہا ہوں یہاں رہتے ہیں یہاں تو کچھ نہیں ہوگا میں نے کہاں موت آنیا تو آنیا وہ یوں بولے لیکن یہ یہ دیکھیں چاچو پر دو دیکھیں یہ تو ساری اوہ اس کا کوئی حالات نہیں ہے بلکل بگری ہوئی ہے میں چلوں وہیں وہیں چلوں آجا 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 یہاں بچ جائیں گے چاچو میں بول رہا ہوں ہاں نہیں بچیں گے اللہ نے بچائیں گے لیکن میرے کمرے پر چلی آپ کو بھی ایسا اس موسم میں بلکل سیم جو موسم میں بلکل ایسے موسم میں آپ کو بھی لگا ہے کہ وہ لوگ بہت یاد آتے ہیں جو کبھی آپ کے دل کے بہت قریب ہوا کرتے تھے تو مجھے تو بہت یاد آتے ہیں ایسے لوگ پتہ نہیں کوئی موسم کا چکر ہے یا دل ایسے موسم کو دیکھ کے اداس ہو جاتا ہے یا اپنے پیاروں کو یاد کرنے لگ جاتا ہے تو ضرور کمنٹ کر کے مجھے بتائیے گا